ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ڈراما صرف خمار کی نیکس ٹانوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ مدسر حریم کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جو کچھ فیض تمہارے ساتھ کر چکا ہے ہی طرح سے اب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں اب اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے یہ بات سون کر ایک بار پھر مدسر کہتا ہے کہ اگر تم میری بات مان لوگی تو امید کرتا ہوں کہ تمہاری زند کہ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سون کر حریم کہتی کہ نہیں میں فیض سے کبھی بھی ڈیووس نہیں لینا چاہتی میں فیض سے کبھی بھی یہ تلہ ختم نہیں کر سکتی اگر میں یہ تلہ ختم کرنا چاہتی تو کافی عرصہ پہلے کر چکی ہوتی مدسر کو لگتا تھا کہ حریم ڈیووس لے کر اس سے شادی کرے گی لیکن حریم تو اب مدسر کی یہ امید توڑ دیتی ہے اور صاف انکار کر دیتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی حریم اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے حریم نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا کہ مدسر اس کے بارے میں ایسا سوچے گا حریم کہتی ہے کہ آپ جو سوچنے ایسا نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی ایسا کوئی تلق آپ سے نہیں بنا سکتی آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ نے ہمیشہ میری مدد کی آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا لیکن یہ آپ کی بات نہیں مان سکتی میں کبھی بھی فیض سے ڈیووس نہیں لے سکتی مدسر جو کہ بے انتہا محبت کرتا ہے زیلے ہما کی وجہ سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو کیکشاں بیگم کبھی بھی اب ایسا نہیں چاہتی کہ حریم اور فیض کے بیٹھ ڈیووس ہو شیخ فرکان کہتا ہے کہ بس میں تو چاہتی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے جو کچھ ہونا تو ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب میرے بیٹے کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو جو کچھ میری وجہ سے ہو چکا ہے ماضی کو تو میں ٹھیک نہیں کر سکتی لیکن میں اب آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی شیخ فرکان کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو فیض نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا حریم بہت ہی اچھی بہو تھی لیکن تمہاری انا کی وجہ سے وہ اس گھر سے چلی گئی اب میں مزید نہیں چاہتا کہ مزید اس کے ساتھ کچھ بھی ہو اس نے جس طرح لائبہ کو اپنے گھر میں پناہ دی جس طرح ہماری مدد کی میں تو چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے فیض اور حریم کے بیٹھ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے کیکشاں کہتی ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ حریم سے بات کرنی ہوگی حریم سے معافی مانگنے پر مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا حریم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے حریم تو اب فیض سے ایسا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی لائبہ ایک بار پھر حریم کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں نہیں چاہتی کہ اب بھائی اور آپ کے بیچ ایسی کوئی بات ہو یہ بات سن کر حریم کہتی ہے کہ نہیں میں بھی اب فیض سے کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی شاید اب ہمارے بیچ ایسا کوئی تلق نہیں لائبہ کہتی کہ میرا مطلب یہ ہے کہ فیض بھائی اب بھی تم سے محبت کرتا ہے تمہیں اب اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے ایسا مت کریں خدا کے لئے ایک بار اور موقع بھائی فیض کو دے دیں حریم بہت خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کا فائد ظلفی بھی چاہتا ہے کہ حریم اپنا گھر برباد مت کرے فیض کو معاف کر دے لیکن حریم کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی وہ فیض جیسے انسان کے ساتھ اب ایسا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی لائبہ کہتی ہے کہ بس زندگی میں ایک موقع اور دے دو مجھے یقین ہے کہ بھائی اب تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا سب کچھ ٹھیک کر دے گا یہ بات سن کر حریم کہتی ہے کہ نہیں اب ہمارے بیچ ایسا کوئی تلق نہیں بن سکتا میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے اب ہمارے بیچ کبھی بھی ایسا تلق نہیں بن سکتا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زیلے ہما کی بتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں مدسر بہتی زیادہ پریشان ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے گا لیکن حریم نے صاف انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ اپنے شور کے پاس واپس رہنا چاہتی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی فیلسر ڈیووس نہیں لینا چاہتی یہ بات سن کر مدسر کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے وہ کبھی بھی کسی کا گھر ایسے برباد نہیں کر سکتی اگر وہ ڈیووس لینا چاہتی تو اتنا عرصہ پہلے لے چکی ہوتی شاید وہ ڈیووس لینا کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کبھی بھی اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے شور کی وجہ سے ہوا لیکن پھر بھی وہ اسے ماف کرنا چاہتی ہے متصر کہتا ہے کہ حریم بہت ہی سمجھدار اور ٹلینٹڈ ہے ہمارے آفیس میں جب تک اس نے کام کیا ہمیشہ ہمیں فائدہ ہوا لیکن زلے ہما کی وجہ سے وہ جوب چھوڑ کر چلی گئی اس بات کا دکھ مجھے ہمیشہ رہے گا میں تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی حریم جوب چھوڑ کر جائے لیکن زلے ہما کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں